موسیقی اور کرنے والے کام کیا ہے ویسے تو انسان کرتا ہی رہتا ہے نا لیکن جب کوئی خاص موقع ہو تو کرنے کا یوں کہلے کہ مزہ اور عجر بڑھ جاتا ہے سب سے پہلی چیز جس کی ایک مومن مسلمان کو ضرورت رہتی ہے نا وہ اللہ سے توبہ رہتی سب سے عظیم چیز توبہ اور رب کو پسند بھی توبہ مجھ سمیت ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ توبہ کی ہے کیوں کہ ہم ہر پل ہر لحظہ ہر قدم ہم جو ہے وہ سستیاں کرتے ہیں غفلتیں کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے جو ہے وہ گناہ کر جاتے ہیں تو توبہ اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے توبہ اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے ایک مہا بڑا سخی آدمی تھا اور اچھا بھی بہت یعنی اس کی طرف سے کسی ظلم اور زیادتی کی بات ہی کبھی کسی نے نہیں سنی اور سخی بہت تا لوگوں کو کھانا کھلانا کسی کو کپڑے پینا جو کچھ ہے وہ اپنا لوکاتہ تھا سمجھے کہ ایک طرح کا ہاتمتہ ہی تھا ایک مرتبہ ایسی بیٹھے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں اللہ کے رسول وہ جو شخص تھا اتنا نیک کہ اس کی نیکی جس سے بات کریں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے چرچیں اس کی نیکی کہ اس کی اچھائی کے کیا اللہ تعالی اسے بھی نہیں بخشے گا کیا اللہ تعالی اسے بھی نہیں بخشے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی رب سے یہ نہیں کہا کہ میرے مولا مجھے معاف کر یہ جو معافی ہے نا یہ اتنا بڑا کلمہ یہ معافی اتنا بڑا کلمہ ہے اور جسے رب معاف کر دے جب کہہ دیا معافی تو پھر ہر چیز ہی معاف ہو گئی کیا چھوٹی اور کیا بڑی تو سب سے پہلے معافی مانگیں اور یہ نہیں کہ میں نے جو ہے وہ دونمری کی نیتیں بھی بڑی عظم کے ساتھ کی اور ادھر میں معافی بھی مانگ رہا ہوں انما تعبہ رب معافی ان کی قبول کرتا ہے جن سے جہالت سے کوئی اونچ نہیں چھو گئی جیسے ہی غلطی ہوئی فورا معافی مانگی میرے مولا مواقع رب ان کی توبہ قبول کرتا ہے یہ نہیں سارا دن جو بھی میرا بزنس ہے جو بھی میرا کام ہے وہاں رشوتیں لی سودی کام کیے لوگوں کے حق مارے دو نمریاں کی فراد کیا رات کو آکے توبہ کر لی پھر صبح وہی شام پھر وہی صبح پھر وہی الٹی سی دی ہرکت شام پھر توبہ ہے ایسی توبہ ہے جن لوگوں نے عادت بنا لی ہونا غلط کاموں کی اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑی غیرت آتی مومن کو بھی غیرت آتی اللہ کو بھی بڑی غیرت آتی کب غیرت آتی ہے جب کوئی مومن مسلمان ایسا کام کرتا ہے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے جب وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی غیرت ہر جوش کے اندر آ رہے کہ یہ میرا کیسا بندہ ہے کلمہ پیڑا میرا پڑتا ہے کہتا ہے کہ میں رب کا مطی ہوں سجدہ مجھے کرتا ہے میرے رسول کی اطاعت کی ہم ہی بھرتا ہے لیکن اس کے باوجود حرام کی طرف جاتا ہے پتہ بھی ہے کہ ایک چیز اللہ نے منع کر دی ہے ایک چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس کے باوجود ادھر جاتا ہے یہ کیسا مومن یہ کیسا مومن اور یہ جو کچھ پوری ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے ہر بندہ رہا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کیا چھوٹا کیا بڑا کیا دکاندار کیا بزنس مین کیا یہ ساری کی ساری ہماری بغیرتیوں کی سزا ہے یہ ساری کی ساری ہماری بغیرتی ہیں ہمیں عمران خان بہت برا لگتا ہے لیکن مجھے اپنا کرتود برا نہیں لگتا ہے مجھے یہ گلی اور کوچوں کے اندر آئیو ہی مہنگائی تو بڑی ہی یوں کہتے ہیں کہ کھاتی اور دل دکھاتی ہے لیکن جو میں اپنی دکان کے اندر بیٹھ کر دو نبری کر رہا ہوں وہ مجھے بری نہیں لگتی یہ سب کا سب جو ہے نا یہ سب کا سب جو ہم کرتے ہیں وہ لوٹ کر ہماری طرف واپس آتا ہے جترہ مرضی کر لے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اصلاح لے آئے گا کوئی وزیر مشیر لے آئے گا نہیں میرے بھائیو جیسے ہم ہیں میں سے ہی ہمارے وزیر ہیں جیسے ہم ہیں ایسے ہمارے سارے ملازمین ہیں جو دکھروں کے اندر بیٹھے ہیں جب میں اپنی چھوٹی سی دکان کے اندر باز نہیں آتا جب میں اپنے چھوٹے سے کاروبار کے اندر ہاتھ مارنے سے باز نہیں آتا جب میں لوگوں کا مال لے کر جو ہے وہ لوٹ خسور سے باز نہیں آتا تو دوسروں کا کہہ خیال ہے کہ وہ باز آئیں گے ان اللہ یغار رب کو بڑی غیرت آتی اور نیکی اصلاح اور عدل اس وجہ سے مت کریں کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا اس وجہ سے کریں کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دے رب کو سب سے پہلے جواب دنیا سے تو انسان بچ جائے لیکن کہ انسان رب سے بھی بچ جائے گا تو سب سے پہلی چیز جو ان دنوں میں کرنے والی ہے وہ توبہ عظیم دن کہ اللہ سے انسان توبہ کر لے اللہ جو ہوا تو معاف کر دے اور دوسری چیز حج اور عمرہ کرنا حج ان دنوں کی افضل کرین عبادت ہے